امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے میں نے آپ کو پچھلی دو تین ویڈیو میں بتایا تھا ریفنیس سائیکل کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے پہلے کمپیسر بتایا تھا کنڈیسر کوائل کا اور آج کی اس ویڈیو میں ایکسپنگشن وال یا تروڈلنگ ڈیوائس کی بارے میں بتاؤں گا اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو کانڈیس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کو آپ مش نہ کریں پیچھلی پیچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کمپیسر کا اس میں دکھایا تھا کیا فنکشن ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ کنڈیسر کوائل کا تھا تو یہ کمپیسر کا جو تھا بتایا تھا سیکشن اور ڈسچارج اس کو کس طرح سے اس کو پہلے گیسز میں سک کرتا ہے لوگ گیس کو اور ہائی سائٹ کو کنڈیسر میں فکتا ہے کنڈیسر میں جاتی ہے کنڈیسر کے اندر سے یہ کیا ہے کہ یہاں سے گیس جو ہاوٹ ہائی پریشر ہائی ٹیمپریچر پر ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کا ٹیمپریچر جو گیس کا ڈاؤن جاتا ہے اور وہ ہائی پریشر لو ٹیمپریچر لیکوڈ میں تبدیلے جاتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسپنشن والا اور تھروٹلنگ روائز کا کیا فنکشن ہے وہ کتے ٹائپ کی ہوتی ہیں نہیں جی اس میں یہاں پہ چارڈ میں دکھا رہا ہوں کو تھروٹلنگ یا ایکسپنشن والز کی جو ٹائپس ہوتی کتے ٹائپ کی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ایک کیپلری ہوتی ہے اب یہ آیا ہے آز کل رہا ہے اوریفیس بھی ہوتا ہے اس کے اندر کیپلری جہاں پہ اوریفیس لگتا ہے اور دوسری ایکسپنشن جو بڑے یونٹس ہوتے ہیں تو اس میں مینوال ایکسپنشن وال ہوتا ہے اس میں مینوال ایک یہ فلوٹنگ ایکسپنشن وال ہے تھرموسٹیڈک ایکسپنشن وال ہے اور ایک الیٹونک ایکسپنشن وال ہے تو یہ اس ٹائپ کے یہ ٹائپس ہیں فنکشن سب کا آرموسٹ یہی ہے کہ جو اس کی جو لیکوڈ ہوتی ہے اس کی جو پریشر ہوتا ہے اس کو ڈراب کرنا ہوتا ہے فلو کو گیس کا جو فلو ہے اس کو رسٹرک کرنا ہوتا ہے یا کم کرنا ہوتا ہے کے حساب سے کیپلری میں یہ کہ کونسٹنٹ ہوتا ہے جو پریشر ایک ہوتا ہے وہ اس میں رہتا ہے اور ایفیس کا بھی اس میں ہی ہے ایک سکس اس کا جو جو سائز ہوتا ہے کیپلری کا اسی کی حساب سے اس میں گیس پاس ہوتی ہے اور ایفیس کا بھی اسی ہے مینوال کا یہ ہے کہ آپ نے سیٹ کرنا پڑتا ہے کتنا آپ نے یہ رکھنا ہے سیٹ کر کے ایڈجیس کرنا پڑتا ہے ہینڈ وال کی طرح ہوتا ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا فلوٹنگ ایکسپنشن وال وہ فلوٹ کے حساب سے ہوتا ہے اس میں ایک لیکوڈ چیمبر ہوتا ہے اس میں جیسے پانی کا فلوٹ بول ہوتا ہے ایک کے ساتھ فلوٹنگ ایکسپنشن ہوتا ہے ایک بول کی طرح ہوتی ہے جب لوگ جامبر کے اندر لیکوڈ جمبر ہتی ایک لیول سٹن لیول اس کو مینٹین کرتا ہے اس کے بعد اس کو آپ پریڈ کرتے کے ایکسپنشن وال میں سے لوگوڈ کو پاس کرتا ہے ایسی ترمو سرکلے کے ایکسپنشن وال یہ کامنن یوز ہوتا ہے اور اس میں سے آپ کا ایک بلب ہوتا ہے ایکسپینشن وال کے پاس وہ سچینل پہ لگا ہوتا ہے تو وہ سپر ہیٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے آہ لوڈ کے حساب سے یہ ایک فکس ہوتے ہیں سارے نارمل چل ہوتے ہیں لیکن جو اترمیسر ایکسپینشن وال ہے یہ آپ کی جو مشین ہے جس کے حساب سے کولنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ کمپیسر میں جو گیس جار ہی ہوتی ہے لیکوڈ کو اس کا ٹمپیسر کو مانٹر کر کے کو فلڈنگ سے روکتا ہے کہ لیکوڈ کمپیسر میں نہیں جا سگے وہ مانٹرین رہتا ہے وہ پروٹیک کرتا ہے کمپیسر کے ہندر یہ آپ کا کامن تھرماسیٹی ایسی الیٹونک ایکسپینشن وال ہے اس کو بہی آپ نے سیٹ کر سکتے ہیں کتنا میریمم جا کے اس میں یہ الیٹونک کے ساف سے ایکسپینشن وال کو اپریٹ کرتا ہے اس میں سنسر لگے ہوتا ہی وہی کام ہوتا ہے ارموسٹ لیکن یہ الیٹونک ہوتا ہے اس میں جو آپ کا ہے آپ کا جا سکتے ہے 10-15 تک اس میں ایکسپینشن وال رہتا ہے یہ آپ کے لئے اب سچوں نے آپ کی قرف علاقات ضرورت کے سال میں ، اور دولہ رہ سکتے ہیں۔ میں سچوں کا وقت ب اور پر نیچے ، لو اننا میں تو میں آپ کو معلوم کرنا یہ دیکھنا ہوں. امیچ کوش��rien خروف ہوتا ہو ، اگر joint کسی میں سچ لگم کیا شوڑتا ہوتا ہے ، کہ اس میں سنگل ہوتی ہے تو یہ کیپلی آپ کی ڈیشچارٹ سے آپ کی سٹینر آتا ہے سٹینر کی بار کہ اس میں سراک نورمالی بہت باری ہوتے ہیں تو اس کو کچھ رہنا جائے اس میں سٹینر لگاتے ہیں تو یہ کیپلی آپ یوز ہوتی ہے اور یہ سیدھا آپ کو ڈائرگلی اس کو رونڈ ہوتا ہے کتنے آپ نے کتنے فٹ کی کتنے اس میں آپ کو چائی ہوتا ہے اس کے ساتھ سے وہ لگاتے ہیں اور یہ آپ کا ایکسپینشن کرتی ہے پریشر ڈروپ کرتی ہے لیکوڈ کا اور یہ اورفیس ہے تو یہ سائز میں آتے ہیں اور اس میں ٹنیشی احساب سے کتنے ٹنکا ہے اس کے سائز ہوتا ہے وہ یہ بھی فکس ہوتی ہے اس کے ساتھ سے وہ لیکوڈ کو فلو کو مینٹین لگتا ہے یہ اورفیس کلاتا ہے اس میں ایک سراب باری ہوتا ہے اس کے ہر ایک کا ٹنیش کی ساتھ سے سائز آتا ہے تو اس کے ساتھ سے وہ آویلبل ہیں اس میں سب کو جو لیکوڈ پیچھے آرہی ہوتی ہے وہ پریشر کو آگے سے اس کو ڈروپ کر کے جو تنا ہے نمبر کا ہوتا سہ ساتھ سے ڈروپ کرتی ہے پریشر کو یہ آپ کا مینوال ایکسپینشن وال ہے یہ دیکھیں اس میں ایک نیڈل ٹیپ کا یہ دیا ہو ہے یہ بیچ میں سے یہ پائپ ہے اس میں لیکوڈ ریفیجنٹ آرہی ہوتی ہے یہاں پہ یہ وال ہے جیسے پین ہوتا ہے پین کی طرح نیل کی طرح ہوتا ہے یہ نیڈل ہے یہ وال کی سٹیم ہے یہ ہینڈل ہے اور یہاں سے آپ کی لیکوڈ پاس ہوتی ہے تو یہ اس وال سے آپ اس کا فلو آپ مینٹین کر سکتے ہیں دیکھیں جتنا وال آپ ٹائٹ کرتے ہیں یہ کلوز ہوتا جائے گا اور فلو کم ہو جائے گا اگر آپ نے بڑھانا ہے فلو اس کا آپ اس کو لوس کریں گے اوپر لیتر جائے گا نیڈل اور یہ آپ کا فلو بڑھ جائے گا تو اس کے ساتھ سے چلا گا تو جتنی آپ نے پہلے مینجر کر لیتے ہیں یا مانٹر کر لیتے ہیں کتنی آپ کی لیکوڈ چاہیئے قانسٹر میں کہاں پہ تو یہاں سے اس کو آپ کھول کے منولی آپ کی س squeیک cambi اس کے لیے اس کو مینجر کرتے ہیں آپ کو لیکوڈ کے جو فلو ہے کتنا آپ کو لیکو گزارنا ہے وہ یہاں سے مینجر کر سکتے ہیں تو یہ اس لیے اس کو مینجر کر compute اسے کہاںeli فلو واپ یاد اسے کہاں اور یہ دیکھیں آپ کا یہ ہے فلوٹن کہتے ہیں فلوٹن 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 یہ چیمبر ہے لیکوڈ چیمبر کلاتا ہے اس میں سے یہاں سے لیکوڈ دیکھیں این اوری ہے یہ فلوٹ بال ہے فلوٹنگ یہ دیکھیں لیکوڈ آتی ہے اور یہ اس کی نیڈل ٹائپ کا دیا ہے یہ آپ کو اپن کرتا ہے کتنی لیکوڈ ہے اس کے ساتھ سی اپن کروز کرے گا یہ آپ کا دیا واہ یہ نیڈل ہے جیسے اس میں اینڈل میں تھا نیڈل کتنی اس کو پریشر کو فلو کو مینٹین کرنا ہے یہ دیکھیں لیکوڈ جیسے جیسے سے بڑھتی جائے گی یہ اوپر کی طرف لیپٹ ہوتے جائے گا اور یہ اوپن ہوتے جائے گا یہاں پر فلو بڑھتا جائے گا جیسے اسی لیکوڈیس کی کام ہوگی تو یہ اس کو کلوز کر دے گا بند کرے گا تو اس لئے اس کو فلوٹنگ ایکسپنشن وال کہتے ہیں یہ ہمارا ترمو سٹیٹک ایکسپنشن وال ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں اس میں دیا ہے ایکسپنشن وال یہ دیکھیں ایرو دیا ہے تو ایک اس میں چھوٹا سائز ہوتا ہے اور ایک بڑا سائز ہوتا ہے اس میں آکے یہ آپ کا بڑا سائز دیکھیں اس فلو جو دیا ہے ایرو یہاں سے گیس جائے گی نیچے یہ دیکھیں اس کا میں دکھاؤں ترمیر سے ایکسپنشن وال کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو دیکھیں یہ کمپیسر ہے کمپیسر سے یہ دیکھیں یہ ہماری ڈسچارج ہے یہ گیر کی کنڈیسر کوئیڈ ہے یہ فین جانلا ہے یہ فینس اگران یہاں سے ہوت ٹرانسور ہو رہی ہے ٹھیک یہ آنے کے بعد آپ کو دیکھیں یہ آوڈ وہاں یہ لیکوڈ ہائی پریشر لو ٹمپیچر لیکوڈ ڈیا ایکسپنشن وال ہے ایکسپنشن وال کے یہ این اور یہ آوڈ جو ہے وہ ہماری یہاں سے جائے گی اس میں اندر کسی میں اس میں دیا ہوتا ہے سنگل کوئل کا ہے یا اس میں کیپٹری ہوتی ہیں ملٹیپل رو ہوتی ہیں اس میں ڈسٹیبوشن لائن ہوتی ہیں تو آگے وہ ہر ایک لائن کے لئے ہر لو کے لئے آلا گا اس میں جارتی ہے تو اس میں دیکھیں ایک ہی رو ہے تو اس میں ایکسپنشن وال کا ایک ہی دیا ہوا ہے پورا یہ کولنگ کوئل ہے ایوٹر کوئل ہے ٹھیک اس پینچن وال کا جو تھرموسٹیٹک ہوتا ہے تھرموسٹیٹک کے نام سے اس کی ایک بلگ ہوتا ہے بیٹو جو میں دکھائی تھی آپ کو یہ دیکھیں یہ اس میں ہن ہوتی ہے یہاں پہ ایرو دیا ہوئے ہیں گیس یہاں سے آپ کی ایرو دیا ہوئے ہیں تو لیکوڈ یہاں پہ کنکٹ ہوگی اور آگے جو کولنگ کوئل کے اندر یہ لائن جائے گی کنکٹ ہوگی اور یہ جو آپ کے نظر رہے ہیں یہ پاور اسیمبلی کلاتی ہے تو اس میں گیس ہوتی ہے سیم فریون جو آپ میں یوز کر رہے ہیں سسٹم کے لئے مکسر ہوتی اس کے اندر لگا ہوتا ہے اس میں پریشر اور یہ بل بریس کا تو اگر اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لگائی ہوتی لائن جو دیکھتی ہے پری اس میں بھی پوری گیس فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اندر سارا اس میں گیس ہے اگر یہ اگر آپ کا ٹوٹ جائے گا اگر گیس اس میں سے لگ جائے گی تو آپ کا جو بول ہے وہ کلوز ہو جائے گا شٹ آف ہو جائے گا وہ پاس نہیں کرے گا بلوک کر دے گا فلو کو نا اور اگر یہ نارمال اس میں رہتا ہے تو اس کے ساب سے اگر یہ باہر رہے گا تو اس بڑا گرم ہے تو یہ آپ کو فلو کو اپن رکھتا ہے لیکن اگر آپ کا یہ نارمالی گرم اس میں اگر یہ نہیں کھلا ہوا اس مانتے ہوگی آپ کا یہ کام نہیں کر رہا ہے یہ خراب ہو گیا لیک ہے نارمال اس میں یہ کام کرتا ہے تو اس کا پرپس یہ ہے یہ یہ جو بلو ہے یہ آپ نے کولنگ کوئل جو اوپٹر کا جو آؤٹ ہوتا ہے جو نکل رہا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو لیکوڈ کا ٹمپیچر دکھا ہے کہ لائن کا کتنا اس کو آپ نے کمپیسر تک کتنے آپ نے سپر ہیٹ کنٹرول کرنی ہے تو یہ بیسیکلی سپر ہیٹ کیلئے ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پہ اس کو لگانا ہوتا ہے تو یہ سینس کرتا ہے اگر وہ اس سے جیسے سے بڑھتی آتی ہے یا جیسے آپ کا سپر ہیٹ آپ کی زیادہ ہوتی آ رہی ہے یعنی یہ گرم ہے اس کو حساب سے یہ وال کو اپریٹ کرتا ہے کھولتا رہتا ہے یہ سپر ہیٹ جیسے جیسے کم ہوتی آتی ہے تو یہ اس کو پلوز کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ آپ کو جو چمپیسر میں لیکوڈ فارم ہے جیسے لیکوڈ فارم ہے تو میں اس کو ابھی دکھاتا ہوں آپ کو دوسری چیز کوئی لیکوڈ کا جو آپ کا ہے فانکچن ہے اس کا یہ ہی ٹھیک یہ بلپ کا فانکچن ہے اس کا جو آپ کا دیکھ رہا ہے یہ ٹیوب اس میں گیس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ گیس ہے پوری اس کے اندر جیسے کے اندر ہے گیس ہے یہ بلپ کyal یا بھی سب اس کے اندر تو یہ ایکسپنڈ ہوتی ہے جël اس میں گیس ایکسپنڈ ہوتی ہے یہ گرم ہوتا ہے جیسے اس سے گرم سینس کرتا ہے ہیٹ سینس کرتا ہے یہ وال کو کیا کرتا ہے یہاں پہ آپ کی ہے میں آپ کو یہاںPO کر دیتا ہے اوپن کر دیتا ہے وائیدلی کر دیتا ہے لایکوڈ لیکوڈید کے فلو زیادہ کر دیتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ یہاں پہ fulling ہوتی جاتی ہے یہ وہی فیچر ہے گیس کا جیسے چل ہوگا تو یہ ایکسپینڈ ہوئے اکران آپ کو شیرنگ ہوگی تو اس میں یہی بلب کا جو فنکچن ہوتا ہے اس میں یہاں پہ اس کا فنکچن میند یہ ہے کہ اس میں گیس ہوتی ہے تو یہ لگا ہوتا ہے آپ کا یہ جو بلب ہے یہ آپ کا جو ابتر کولنگ کوئل ہوتا ہے اس کے اینڈ میں لگا ہوتا ہے جو آؤٹ ہو رہتا ہے جو کمپیسر میں جا رہتا ہے پائپ سیکشن کا یہ وہاں لگا ہوتا ہے بیٹکول اینڈ میں نکرنے کے بعد اور یہاں پی لکوٹ یہ سیکشن کے جو ایکسپینشن وار کے جو کولنگ کوئل کے اندر اپٹر کے اندر یہ وہاں جاتا ہے اور یہ جو بلب ہے آپ کا جو پاور اسیمبلی ہے اس کا یہ آپ کا کولنگ کوئل جو اببوٹر ہے اس کا جو آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے جو کمپیسر میں جا رہا تھا یہ وہاں لگاتے ہیں اور یہ وست سنس کرتا ہے کمپیسر کے اندر جو سپر ہیٹ جو گیس کے جو ہے لیکوٹ زیادہ جائے اور زیادہ چل نہ جائے اتنی کہ وہ کمپرسر کو توڑ دے اس میں فلڈنگ ہو اس کے والوکر خراب کر رہے گا پسٹن خراب کر رہے گا اس میں موونگ پارٹس ہوتے ہیں اگر وہ لیکوٹ جائے گی تو کمپرس نہیں ہوگا اور وہ ٹوٹ سکتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ لگاتے ہیں اس میں گیس ہوتی ہے تو جب اس میں جب سکشن کی لائن اس میں ہیٹ ہوتی گرم ہوتا ہے اس میں کھولیں نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ اس کے اندر جو ہے پریشر یں گرم ہوتا ہے اس میں پریشر نzing ہوتا ہے اس میں پریشر یہ جا کے آپ کو پوسک کرتا ہے یہاں پہ پین ہوتی ہے تو پین کو جب پوسک کرتا ہے تو نیچے کی طرف اس کو پھلو بڑھ جاتا ہے جسے جسے اس میں اپنے کو لنگ سکشن ہے تھنڈی سے تھنڈی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس میں سکرنا شروع جاتی ہے گیس گویا نا پریشر اس میں پھر ڈیکریز جاتا ہے پھر اپر اوپر کی طرف جب پین ہوتی اس میں سپرنگ نیچے سے سپرنگ لگ ہوتا ہے تو وہ جو پین ہوتا ہے سپرنگ کی ذریعہ سے اس کو واپس اس کو پوش کرتا ہے اوپر کی طرح اس کو فلو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے تو یہ اس کا فنکشن ہے دیکھیں میں نے بتایا تھا آپ کو تو یہ کمپیسر ہے یہاں سے دیکھیں کمپیسر یہ رن کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ یہاں سے یہ لو پریشر کی جو گیس آ لی ہے اس کو پریشر کی اس کو بڑھا کے ہای تنپیچر ہای پریشر کو پر کنڈیسر ہی پیچتا ہے کنڈیسر کو جگہیں یہ فن میں ہیٹ ٹرانسور ہوتی ہے یہ فن چکل ہوتا ہے وہ فن سے ہیٹ ٹرانسور ہوتا ہے یہ لین پر لیکڈ نے اللمل ہیتیا تھی لایکڈ فرم میں ہی پریشر لو ٹمپیچر کیلیکوٹ جو ہے یہاں پر آپ کی باوری ہے ایکسپنشن والد تھی پر یہاں سوکتی ہے اس کے اندر جاتی ہے تو اس میں دیکھیں یہ ابھی اس میں کتنا تو اس لاپر نہیں کیا ن developments یہ جو میں نے بتایا تھا ابھی ایکسپینشن تھرموسیٹک یا تھرمال ایکسپینشن والب جو ہے وہ یہاں پہ بل جو ہے وہ اے وٹر کے جو پائپ جو نکل ہے جو کمپیسر میں جا رہا ہے وہ ہم یہاں لگاتے ہیں اس کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو لیکوڈ آری ہے اگر یہ نہ لگیں گے کہ یہاں جائے گے اندر اس میں لیکوڈ اس میں ہے گی تو اس میں کیا ہوگا پھر یہ آپ کا کمپیسر کو ڈیمیج کر سکتی ہے اس کے پسٹن کے کنیکٹنگ ڈاڈ ہوگا جو بھی ہے کیونکہ وہ لیکوڈ کمپیسر نہیں ہو سکتا توڑ دے گا کمپیسر کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو اس کو ہم مینٹین کرنے کے لیے یہ لگایا ہے اگر یہ یہاں پہ لائن اگر یہ گرم ہے اگر کولنگ نہیں ہے ٹھنڈا نہیں تو یہ سیکشن لائن آپ کو ٹمپیچر جو ہے وہ ہائی رہے گا اور سپر ہیٹ کٹ بھی ہے وہ آپ کو کم ہوگی اور ڈیکریز ہوتی ہے گی بڑھتی ہے گی ہائی سپر ہیٹ سیکشن سپر ہائی رہے گی تو آپ کا کیا ہوگا پھر یہ اس کو وال کو اس میں گیس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوگی یہاں کی پریشر ڈیکریز جائے گا اس کے پر اور یہ پریشر جو ہے آپ کا ایکسپینشن والد کے پر لوڈ ڈالے گا پور سیمیلی اندر کو پش کرے گا تو جو پین ہے وہ نیچے ڈاؤن ہو جائے گی اور آپ کا جو فلو ہے وہ بڑھ جائے گا لیکوڈ کا تو لیکوڈ زیادہ جائے گی اور ہیٹ ٹرانسفر زیادہ ہوگی کیونکہ یہ روم کی جو ہیٹ ہے وہ اندر کی جو گیس ٹھنڈی گیس ہے اسے جو ٹکراتی ہے فنس کے اندر کیونکہ فنس جیسے یہاں پہ کنڈنسر کے ٹمپیچر جو ہے ہیٹ وہ فنس میں آ رہی تھی تو یہاں پہ اُلٹا ہے یہاں پہ جو ٹھنڈی گیس ہے وہ ٹرانسفر کرے گی اپنی فنس کو جب فنس سے ہیر ٹکراتی ہے فلو سے ٹھنسی ہو ہوتی ہے ہمیں کولنگ ہوتی ہے کولنگ کو ڈائیوٹ کر دیتا ہے اور ٹرانسفر ہوتی ہے فنس سے ایر کے اندر ایر کیونکہ ٹکراتی ہے اس میں سے وہ ہیٹ کو یہاں سے ریموک کر کے پاس واری کوئی کوئی ہیٹ کو یہاں سے ریموک کر کے کاری وہ آپ کے روم میں بھیجنا شروع کر دیتی ہے تو جیسے یہاں پہ چیل دھنا گیا ہے جیسے روم تھنڈا ہوتا جائے گا ہے کیا ہوگا پھر آپ کا لوڈ یہاں پہ کوئلنگ اس میں بٹر گا وہ تم پیچھے توڑا ڈاؤن جائے گا اور سپر ریٹ آپ کی لو ہو جائے گی تو جیسے اس میں لو ہو گیا یہاں پہ پریشر ڈراب ہو گیا تو کیا اس سے کرنا شروع ہو جائے گا تو اس پہ ڈیگریز ہو جائے گا تو بیسک فنکچن اس کا یہ ہے کہ وہ اس کو آپ اس کو مینٹین کرتا ہے کہ تمپیچر کے ساب سے لوڈ کے ساب سے یہ آپ کا جو ہے سپر ہیٹ یا اس کا جو ایکسپنشن والد کا جو فلو ہے لیکوڈ کا وہ اس کی وجہ سے آپ کو چینج ہوتا رہتا ہے مینٹین رکھتا ہے جو بھی آپ کو چاہیے ریکوارمنٹ جو آپ نے اس کا ایکسپنشن والد کا ہے اس سپر ہیٹ وہ اس کے ساب سے ہی مینٹین رکھے کرے گا وہ آٹومٹکی ویڈی اپ اینڈ ڈاون ہوتا رہتا ہے اس کے ساب سے ہی مینٹین کرتا ہے ایکسپنشن والد تو اسی لیے اس کے ترمیسٹری ایکسپنشن والد ہے تو یہ آٹومٹکک سنس کر کے تمپیچر کو وہ آپریٹ کو جو فلو ہے اس کو ایچس کرتا ہے باقی جو میں دیکھا تھا مینوالی ہے اور جو دوسرا فلوٹ اللہ ہے وہ لیوکٹ کے ساب سے وہ ایک پریشر ہے مینٹین کرتا ہے تو یہ پرپستا تو اندھے اگر آپ کو میرے کو یہ ایکسپنشن وال کی سمجھ بایا ہوگا اب آپ کو رہ گیا ہے کولنگ کوئل کا تو کولنگ کوئل میں آپ کو نیچ میں بتاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ